پتہ نہیں شاید آپ ٹھیک بول رہے ہیں مجھے خود کو سمجھانے میں بہت وقت لگے گا میں کل رات کو بھی بہت پریشان تھی اور اسی سوچ سوچ میں میں بس کیوں کیا ہوا ہے راستے میں گاڑی خراب ہو گئی اور کوئی ہیلپ کرنے والا بھی نہیں تھا پھر پھر کیا ہوا پھر شکر اللہ کا کیا مار آ گیا اور اس نے سیفلی مجھے گھر پہنچا دیا اچھا 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 امار وہ وہ جھانگیر صاحب کا بیٹا جھانگیر صاحب تو ایک بہت اچھے اور نفیس انسان ہے ہم شور کہ ان کا بیٹا مار بھی ایسی ہوگا جی وہ بھی بہت اچھا ہے اب دیکھیں میں باتوں باتوں میں آپ کو بتانا ہی بول گئی کل رات کو میں نے پھر وہی خواب دیکھا کون سا تمہاری شادی والا جی ہاں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کیا دیکھا خواب میں میری شادی بابا کس سے کروا رہے آپ کو پتہ ہے کس سے امار سے دیکھو فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ تمہارے زندگی میں زیادہ امیت رکھتے ہیں تم ان کے بارے میں بہت سوچتی ہو زیادہ سوچا مت کر ہاں اگر کسی چیز کے لیے تمہارا دل اور دماغ دونوں گواہی دیں تو ہو سکتا ہے اس میں تمہاری لیے کوئی بہتری ہو کیونکہ تم قرآن بھی پڑھتی ہو اللہ کے طرف رجوع کرتی ہو مجھے یقین ہے کہ ضرور آہستہ آہستہ چیزیں بھاسے ہو جائیں گے یا رحیل میں بہت دنوں سے بہت دسکس کرنا چاہ رہا تھا سمجھ نہیں آرہا کیسے کہوں آہ ایکچولی یار I want to propose فاطمہ ریلی that's good ہاں سمجھ نہیں آرہا کہ اس سے کس طرح سے کہوں بیر بھی لگ رہے کہ کہیں برا نہ مان جائے ناراج نہ ہو جائے مجھ سے فاطمہ ایک سمجھدار لڑکی ہے اور شاید وہ تمہیں بسند بھی کرتی ہے یار در لگ رہے نا اس سے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں آتما کی طرف ایک عجیب سا جھکا ہوئے میرا مجھے آج تک بھی ایسا محسوس نہیں ہوا پس در لگتا کہ وہ آراز ہو گئی مجھ سے دور چلے گئی اس کھونے سے ٹرتا ہوں دیکھئے فاطمہ فینگ پیر سے جمع رات سات بجے کیونکہ میں گرین ہوں موسیقا موسیقا